پترکنڈ ہائی کورٹ کے عادش پر حلدوانی کے بنبورپورا میں رینوے بھومی پر سیاتھ کرمڑ ہٹایا جوانا ہے لیکن اس سیاتھ کرمڑ میں ایک گھنی اور بہت پرانی بستی کو بھی شمار کیا گیا ہے جس کی پچاس ہزار سیادک آبادی ہے پچاس ہزار سے زیادہ آبادی دوہستی کرر سے پرفاویت ہے جس کے ویرود میں بنبورپورا کی عوام پچھلے پانچ دن سے سڑکوں پر اتری ہوئی ہے آشویانہ بچانے کے لئے شاندی پوروک پدرشنوں کے ساتھ ہی سامدائک دعاوں کا بھی آئیوجن کیا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں راجنیتی کا بھی زوردار دخل ہوا ہے دیش بھر میں یہ مددہ سیاسی روپ میں دھارڑ ہو چکا ہے کونگوری سمیت کا ہی راجنیتی دل اس میں فرنٹ پٹ پر ہیں سماجبادی پارٹی کے راستے ادکش اقلیق شیادب نے پارٹی کے دس نیتاؤں کا ایک ڈیلیگیشن حلدوانی کے بنبورپورا میں بھیجا گیا جس میں سانسط بڑھائک شامل ہے سباک اس پردنیتی منڈل نے حلدوانی کے بنبورپورا پرہائیت علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں سے بات کر کے ان کا دکھ جانا مراد آباد کی سانسط ایس ٹی حسن نے یہاں پر میڈیا سے ربور ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ ریلوی کے پاس کہاں سے آئی ریلوی نے یہ جگہ کس سے لی ہے ایس ٹی حسن نے کہا کہ لوگ یہاں پر سو سالوں سے ادھیک سمیں سے رہ رہی ہیں حلدوانی صدیب کا دکاری کی ریپورٹ دگی گزر جاتی ہے ایک گھر بنانے میں تم بستیاں اجارتے ہو اس میں تمہیں شرم نہیں آتی تو اس طرح سے بستیوں کو نہ اجارا جائے قانونی طور سے بھی ایڈورس پسیلزی کا قانون ہے بارہ ساتھ تک جہاں پہ رہتا آیا ہے اس کی مزمین مانی جاتی ہے ریگولرائیز کیا جا سکتا ہے اس کالونی کو یہاں پہ سکول ہیں یہاں پہ مندر ہیں یہاں پہ مسجدیں ہیں یہاں درگاہ ہیں دیر سوک انہیں دو سو سال سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس تو انسانیت سب میں ہونی چاہیے سرکاروں سرکار میں بیٹھے لوگ بھی تو انسان ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ ان کی تقریفوں کو سمجھیں گے